جہن پیارے ساتھیوں سواگتے آپ سبی کا اکرش اکیڈیمی کھلچیپور کے آن لائن پلیٹ فرم میں اس ویڈیو میں ہم لوگ دلی پولیس کانسٹیبل اگزام دوہزار تیئیس کے لیے جی کے اینڈ جی ایس کے ٹاپ ویری موسٹ اور امپورٹنڈ کیوشن ڈسکس کرنے والے پیارے ساتھیوں آج ہم لوگ آٹھ ہوا پارٹ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہمارے ساتھ پارٹ کمپلیٹ ہو چکے یقین مانیے گا بلکل سیلیکٹڈ اور امپورٹنڈ کیوشن ہی ان سیریز میں لیے گئے ہیں ایک بھی کیوشن بھی نہ اسکیپ کیے لاست تک آپ کو اس ویڈیو میں پورے کیوشن دیکھنا یقین مانیے گا بہت کچھ جانکاری آپ کو اس ویڈیو سے آپ کو ملنے والی ہے یدی آپ چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں جس سے آپ کو پرڈے کلاس کا نوٹیپیکیشن ترنت مل پائے گا اپلوٹ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کا پہلا اور موسٹ امپورٹنڈ کیوشن ہے کس کا اپیوگ باکسنگ میں کیا جاتا ہے بندر چکر اپر کٹ میلے ایٹ ڈیوز تو پیارے ساتھیوں یاد رکھئے گا اپر کٹ اس شبد کا پریوگ باکسنگ میں کیا جاتا ہے اب آپ کو میں بتا دوں یہ جو بندر چکر دکھائی دے رہا ہے اس شبد کا پریوگ پولو گیم میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں میلے اس شبد کا پریوگ بھی آپ کو پولو گیم سے سمبندیتے یاد رکھنا ہے اور ڈیوز شبد اگر اگزام میں پوچھ لے تو ٹینیس کھیل میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگلا کیوشن ہمارے پاس ہے لوگپری پارشو گائک کا مئی دوہزار بائیس میں نیدن ہو گیا ہے تو اس گائک کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے کرشن کمار کنات ان کا یاد رکھئے گا مئی دوہزار بائیس میں نیدن ہو گیا ہے اگلا کیوشن ہمارے پاس ہے بہائی مندیر کہاں استی تھے تو ایمپورٹنٹ کیوشن ہے بہائی مندیر نئی دلی آپ کو یاد رکھنا ہے اوپشن نمبر تین اگلا کیوشن ہمارے پاس ہے دوہزار گیارہ کی جنگنہ کے انوصار بھارت میں جن سنکیہ گھنٹ پر کتنا تھا تو دوہزار گیارہ کی جنگنہ سے پکا اگزام کے اندر ایک کیوشن آپ کو ملے گا تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے ہر کیوشن دھیان پوروک سمجھنا ہے تو یاد رکھئے گا جن سنکیہ گھنٹو بات کر رہا ہے تو تین سو بیاسی ویقتی پرتی ورگ کلومیٹر لیکن کبھی اگزام میں پوچھ لے کہ دوہزار گیارہ کی جنگنہ کے انوصار سب سے ادیگ جن سنکیہ گھنٹو والا راج جی کون سا تو بیہار بتانا ہے اور بیہار کا جن سنکیہ گھنٹو گیارہ سو دو ویقتی پرتی ورگ کلومیٹر ہے اور یاد رکھنا دوہزار گیارہ کی جنگنہ بھارت کی پندروی جنگنہ تھی اور اس کے بعد سوطانترطہ کے بعد یہ ساتوی جنگنہ تھی اگلے کیوشن کے اگر بات کریں ہندو شاستروں کے انوصار بھگوان کرشن بھگوان ویشنو کے اوتار ہے تو یاد رکھئے گا ہندو شاستروں کے انوصار بھگوان کرشن جو تھے بھگوان ویشنو کے آٹھوے اوتار ہیں اوپشن نمبر تین اس کا کریکٹ آنسر یاد رکھنا اور بھگوان کرشن کا جنگ مطورہ میں دراپر یوگ میں ہوا تھا بھگوان کرشن کا جنگ روہینی نقشتر میں ہوا تھا تو یہ جانکاری بھی آپ کے لئے امپورٹنڈ ہو جاتی ہے اگلا کیوشن ہمارے پاس ہے تی ایچ وینایق رام ایک پرسید سنگیت کار کس سنگیت وادی انتر سے جڑے ہیں تو صحیح جواب آپ کو یاد رکھنا ان کا سمبت گھٹم سے تھا اوپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر اگلے کیوشن کے اگر بات کیا جائے بینگلورو میں بھارتی ویجیان سنستان کی استعاپنا کس نے کی تھی تو بینگلورو میں بھارتی ویجیان سنستان کی استعاپنا جمسید جی ٹاٹا کے دوارہ کی گئی تھی اوپشن نمبر دو اس کا صحیح جواب آپ کو یاد رکھنا ہے کیوشن نمبر آٹ ہے ہمارے پاس گیارہ جولائی کو ہر سال کس دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے تو پیارے ساتھ یوں گیارہ جولائی پرتی ورش آپ کو یاد رکھنا ویشو جن سنگیہ دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اوپشن نمبر تین بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اچھا بتاؤ ویشو سواست دیوست کم منایا جاتا ہے تو سات اپریل آپ یاد رکھئے گا ویشو پریاورن دیوست اگر اگر اگزام میں پوچھ لے پانچ جون آپ کو یاد رکھنا ہے اور ویشو جل دیوست آپ کو بائیس مارچ یاد رکھنا ہے کیوشن نمبر نائنے ہمارے پاس لکشمی پریہ مہا پاترہ بھارت کے نمیلکیت شاستری نتیوں میں اوڈیسی سے تھا اوفشن نمبر تین کریکٹ ہو جائے گا یاد رکھئے گا اوڈیسی اوڈیشہ راج جی کا لوکنتی ہیں اور ستریہ کبھی پوچھ لے تو اسم آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد کتکلی سے آپ یاد رکھئے گا کیرل اور کچھی پوڑی سے آپ کو اندر پردیس یاد رکھنا ہے اگلا کیوشن ہمارے پاس بھارت کے سوویدھان کے نمنلکت میں سے کس کارکرم میں بھارت کے راشپتی کے ویتن کے بارے میں پراؤدھانے تو یاد رکھئے گا دویتی انو سوچی میں راشپتی کے ویتن کے بارے میں پراؤدھانے اوفشن نمبر ایک اس کا بلکل صحیح ضواب آپ کو یاد رکھنا ہے اچھا پردھام انو سوچی اگر پوچھ لے تو آپ یاد رکھئے گا سنگ اور اس کے اور ان کی پوچھتی سے سنبندی تھے اور چطورت انو سوچی میں آپ کو یاد رکھنا ہے راجوں کی پریشد میں سیٹو کا آونٹر اگلا کیوشن ہے ہمارے پاس نمنلکت میں سے کس نے کلکتہ یونی ٹیرین سوسائٹی کی سہ استعاپنا اور بھرم سماج کی استعاپنا کی تھی تو صحیح ضواب رازہ سماج کی استعاپنا اٹھرہ سو اٹھائیس میں کی تھی نیکس کیوشن کے اگر بات کریں نمنلکت میں سے کون سا دیش کا سب سے بڑا ارد سینک بل ہے تو دیش کا سب سے بڑا ارد سینک بل آپ سی آر پی ایپ یاد رکھئے گا یقین مانیے گا اگزام میں یہاں سے کئی بار کیوشن پوچھے گئے اگر بی ایس ایف سے آپ سے پوچھ لے اس کی استعاپنا تو ایک دیسمبر انیس سو پیسٹ یاد رکھنا اور سی آئی ایس ایف کی استعاپنا انیس سو انس ستر یاد رکھنا اور آئی ٹی بی پی کی استعاپنا چوبیس اکٹوبر انیس سو باسٹ آپ کو یاد رکھنا سب سے کم عمر کا وزیتہ ان کا نام آپ یاد رکھے گا ملالا یوسیب جائی آپشن نمبر تین کریکٹ آنسر ہو جائے سترہ سال کی عمر میں یہ پرسکار پانے والی سب سے کم عمر کی ویکتی بن گئی ملالا یوسیب جائی اگلے کیوشن کی بات کی جائے پنڈی برجو مہاراج نے 1986 میں نمی لکیت میں سے کون سا پرسکار پرابط کیا تو برجو مہاراج نے 1986 میں یاد رکھے گا پد میں وی بھوشن اوفشن نمبر تین اس کا کریکٹ آنسر آپ کو یاد رکھنا ہے برجو مہاراج کا سمبند کبھی پوچھ لے تو کتھک نرت آپ کو یاد رکھنا ہے اور یاد رکھے گا یہ کتھک کے لکھ نو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے برجو مہاراج ٹھیک ہے اور ان کا جن میں پوچھ سکتا ہے اگزام میں تو چار فروری 1938 یہ ڈیڑھ بھی آپ کو بھولنا نہیں ہے اگلا کیوشن ہمارے پاس ورلڈ ہیپینیس اوپشن نمبر چار اس کا کریکٹ آنسر ہو دائے گا کیوشن نمبر سولہ ہے کہ وہ در جس پر بھارتی ریزرو بینک وانی جگ بینک کو پیسہ ادار دیتا ہے مطلب ریزرو بینک سے اگر کوئی بینک پیسہ ادار لیتا ہے تو اس در کو یعنی وہ جو ریٹ سے بیاج لیتی ہے اسے کہتے ہے ریپ ادار اوپشن نمبر تین کریکٹ آنسر ہو دائے اگلا کیوشن ہمارے پاس بھارت کا راشتی گی جو ہیں بنکی چندر چٹو پادی کے دوارہ یہ لکھا گیا ہے لیکن یاد رکھئے گا اپنیاس سے لیا گیا اپنیاس کا نام اگر پوچھ لے آنند مٹ آپ کو یاد رکھ نمبر تین اور یاد رکھے گا یہ پوچھ تک آنند مٹ اٹرا سو بیاسی میں ان کے دوارہ لکھی گئی اٹرا سو بیاسی اگلا کیوشن ہمارے پاس نمی لکیت میں سے کون بھارت کے کس راج میں گنگ گوھر اس منایا جاتا تو بھارتی راج راج ستھان آپ کو یاد رکھ نائے اس میں گنگ گوھر اس منایا جاتا ہے اور یاد رکھے گا بیہار کے اس سو چھٹ پوزہ امپورٹنٹ ہیں اور گوہ سے آپ یاد رکھے گا مانڈا یہاں پر اس سو فیمس ہیں اور تریپورا میں یاد رکھے گا کھرچی پوزہ یہ اس سو فیمس ہیں اگلا کیوشن ہے ہمارے پاس نمیلکیت میں سے کون پری سیمن آئیو کا صدر سے بھارت کے مکہ نائیدیش نہیں ہوتے ہیں تو بھارت کے مکہ نائیدیش اوفشن نمبر چار کریکٹ انسر آپ یاد رکھ گا کیوشن نمبر بی سے موری شاسک جس نے اپنی عدی کاری گوشن میں پی دس نام کا استعمال کیا تھا تو رائیٹ آنسر اس شاسک کا نام اشوک یاد رکھ اوفشن نمبر دو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا تو پیارے ساتھی یہ تا پیارے آپ اس سیریز کے ساتھ جرور جڑے اور پیارے اس نیکس ٹوارے پارٹ میں تب تک پڑھتے رہیے گا جائن جائے بھارت ون دی مات ساتھ